نمسکار دیکھ رہے ہیں آپ میچ باکس اور میں رانا سواگت کرتا ہوں آپ کا اچھا ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور چلیے ملواتے ہیں سیوان کی ایک ایسی سمسیہ سے جس پہ کسی کی نظر نہیں ہے چناؤ ختم ہونے والا ہے پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں گئی ہے اس طرف سیوان کا بازار یہاں پرتے دن دس ہزار سے بھی زیادہ کی سنخیہ میں لوگ اپنے گھر کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے سیوان کے آس پاس کی گاؤں سے آتے ہیں جس میں زیادہ تر مہلاؤں کی سنخیہ رہتی ہے جس میں سکول کولیج جانے والی بچیاں یوتیاں کام کاجی مہلائیں بھی شامل ہیں لیکن کیا سیوان کا پرشاسن سیوان شہر میں آ رہی ان مہلاؤں کی سویدھاؤں سے مستعد ہے یہ سوال آج اس لیے ہے کہ زیادہ سوچئے سیوان کی گاؤں سے آ رہی ان مہلاؤں کو جب پیشاب اتیادی جیسی سمسیاں آ جائے تو وہ کہاں جائیں گی چلیے ہم پورس لوگ تو کہیں بھی کر لیتے ہیں کسی دیوال پر کسی کچڑے والی جگہ پر گلی میں کیونکہ ہم تو بہت جاگرک ہیں لیکن جرا سوچئے مہلائیں کہاں جائیں گی ان کے لیے تو شہر میں روج کھلے نئے شاپنگ مال چھوڑ کر کہیں راستہ ہی نہیں دکھتا لیکن ذرا سوچئے اگر یہ شاپنگ مال نہ رہے تو یہ کہاں جائیں گی سکول کالج کی بچیاں تو چلیے اپنے سکول کالج میں کر لیں گی لیکن کیا وہاں پر بھی اچھی بیوستہ رہتی ہے وہیں کچھ مہلائیں سمچت بیوستہ نہیں ہونے سے شرم کے مارے وہ سیدھے گھر جا کے مل مطر کا تیاغ کرتی ہیں ایسے میں ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ زیادہ دیر تک مطرےوں مل کو روک کے رکھنا ون طریقے کے بیماریوں کو نیوتہ دیتا ہے کچھ دن پہلے سیوان میں نگر پریشت کے دوارہ کچھ ٹوالٹ لگائے بھی گئے تو اب کہیں کچڑے کے ڈھیر میں شامل ملے گا ایک طرف ہمارے ماننیے پردھان منتری جی سچ بھارت ابھیان کے تحت گھر گھر شوچالے نرمان کروا رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف ہمارے شہر کی یہ استطی ہے میں نے پہلے کہا کہ یہ مول نہیں ہوتے تو مہلائیں کہاں جاتی گرامر مہلائیں جو کامکاجی نہیں ہیں زیادہ تر کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں انہیں مول میں شوچالے کا استعمال کرنے میں تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے ایسے میں وہ کوئی ایکانت جگہ کھوستی ہیں اتھوہ زیادہ جلدی میں مضبوری بس انہیں بھی سڑک کنارے ہی بڑی سلیکے سے کہیں دیوال کے کنارے یا کسی ایکانت میں مطر کا تیاغ کر پاتی ہیں اس دوران کئی نگاہیں انہیں بڑی معصومیت ام کروڑتا دونوں سے نہارتی رہتی ہیں آگے جدی شوچ لگ گیا تب تو سمجھے کی شامت آگئی پہلے تو اپنے صبر کا امتحان لیتی ہیں پھر اپنے اچھا شکتی کا کیونکہ شہر کے اندر یدی ساروجنی شوچالے اپلبد بھی ہیں تو بڑھریہ اسٹینڈ گوشالہ روڈ میں ڈاکٹر اسمیتہ گپتہ کے پاس یا صدر اسپطال سیوان کے پاس اتھوار ڈی اے وی کولیز سیوان کے پاس اس کے علاوہ تو اور کہیں بھی ساروجنی کروپ سے شوچالے اپلبد نہیں ہیں یہ وہ شوچالے ہیں جہاں پر استعمال کے لیے کچھ راشی لی جاتی ہے اچھا اب سوچئے جدی مہلاؤں کا پیریٹ چل رہا ہو تو ایسے میں بھی انہیں شوچالے کی آوشکتہ پڑ سکتی ہے یا کسی مہلہ کا گھر سے نکلنے کے بعد بازار میں پیریٹ آ جائے تو ان کی استطیق ایسی ہوتی ہوگی کیا اپائے کرتی ہوں گی پرشن یہ ہے کہ ایسا روج ہوتا ہوگا کئی مہلاؤں کے ساتھ ہوا ہوگا اور ہوتا رہے گا یدی سرکار سچ میں جنتہ کی سمسیاؤں پر دھیان دے رہی ہے تو پھر اس سمسیہ پر وچار کیوں نہیں کیا جا رہا کیا یہ کوئی گمبھیر سمسیہ نہیں ہے یا پھر یہ کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے بات مہلاؤں ام لڑکیوں کی نہیں بلکہ اپنی ماں بہن بیٹی کی ہے ایسی سوچ جس دن ہوگی اس کا راستہ بھی اسے دن کھولے گا ہمارا پریا سمسیاؤں پر دھیانہ کرشن کرنا ہے پرانتو کبھی بھی ایک چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اسی لیے یہ ایک جن سمسیہ ہے تو یہ جن جن کی آواز بھی بنے شہر میں سارو جانک شوچالیوں کی سنکھیا بڑھے اس کا دیکھ بھال ہو یوں استعمال کے لائک بھی رہے کچھ باتیں روزگار اور بیعپار سے اوپر ہوتی ہے اور یہ باتیں انہی میں سے ہے مجھے آشر تو تب ہوتا ہے جب سیوان کی دو بڑی کینڈیڈیٹ مہلہ ہیں جن کے بیچ ٹکر ہے جن میں سے کوئی ایک جیتے گا لیکن ان دونوں مہلاؤں نے کبھی بھی کہیں بھی اس بات کی ذکر نہیں کی اور پتہ نہیں شاید یہ سمسیہ لوگوں کے لیے سمسیہ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمسیہ سچ میں سمسیہ ہے تو اس ویڈیو کو وائرل کیجئے اس ویڈیو کو ہر اس ذمہ دار وقتی تک پہنچائیے جو ان چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے یہ ریپورٹ تھی رتنش پانڈے کی ابنیتہ اینکر ہے سیوان کے کیمرمن تھے وکاس کمار میچ باکس کا یہ سپیشل ریپورٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ضرور اور میچ باکس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیباد موسیقی